موسیقی ثقافت اور روایات کسی بھی معاشرے کی احساس کی آئینہ دار ہوتی ہیں ان کو زندہ رکھنے اور نئی نسل تک منتقل کرنے سے معاشرے اپنی جدت اور انفرادیت قائم رکھ پاتے ہیں ایسی ہی کاوش کی گیا فلم اجار میں جو کہانی ہے اس معاشرے کی اس ماحول کی جس کو ترقی کی انفریب نے نگل لیا لیاروائر نیٹورک سے وابستہ ڈیریکٹر رشد رچال کی ہدایات پر مبنی اس فلم میں منگلہ ڈیم سے بننے کی پہلے کی تاریخ کو کیمرے کے ذریعہ آئندہ کی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کا لیا گیا علی عدالت کی تحریر پر مبنی اس فلم نے جہاں عمر سیدھا لوگوں کو ماضی کی وادیوں کی سیر کروائی وہیں پر نوجوان نسل کے دلوں میں اس قربان کی گی مادر وطن کے لیے بھی ایک نئی ہپ پیدا کر دی ناصر رفیق چودری کی پروڈیکشن نے بھی اس فلم کے ذریعے اس کی ثقافت کو نئی نسل تک منتقل کرنے میں اپنا قیدار ادا کیا فلم اجار کے کامیاب پریمیر پر اے آر وائی نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے اس زمن میں مزید کام کرنے کی ضرورت پر زو دیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلموں کی کامیابی اور پاکستانی سینما کی بحال ہوتی رونکو کو مزید ایسی فلموں کی ضرورت ہے ایسے لگی کہ میری سٹوری ہے آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے بہت اچھی کاویش تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فلم ایسے بنتی رہے ہمارا جو کلچر ہے اس کو کم سے کم جاہنے بڑی منت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ اپنایا ہے پکچر کی شکل میں پٹھوار ہے پاری کلچر ہے اگر اسی زندہ رکھنا ہے یہ اپنے کلچر اور ثقافت کو نئی نصر میں منتقل کرنے کے لیے بڑا اہم رول تا کرے گی ایک بہت ہی مفید اور بہت ہی خوبصورت اور اچھی فلم ہے اپنے پچھلے کلچر کو اور موجودہ کلچر کو اس سے اگاہ کر سکتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت ہی اس کو انجوئی کیا بہت ہی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس فلم کو اس مادی ترقی کے دور میں اپنے ماضی کو محفوظ کر کے نئی نسل تک پہنچانے اور اسے زندہ رکھنے کی کافشوں کو بڑھوتی دینا ہوگی اجار جیسی فلم ہے جہاں ہمارے حال کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھتی ہیں وہیں پر ہماری ماضی کی شیری یادو کو بھی ہم سے جدا ہونے سے روک کے رکھتی ہیں کیمرامین وکاسیوب کے ساتھ عمران خالد اے آوائی نیوز ہوڈ رکھتی ہیں ہمارے حالا سوڈ رکھتی ہیں غ یاد قیتون موسیقی